سامین انار جسے جنت کا پھل کہتے ہیں کیا راز چپا ہے اس کے پیچھے اللہ نے اسے کیوں پیدا فرمایا؟ انار کے بارے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انار خانے کے متعلق کیا نصیحتیں فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انار کی افادیت اور اہمیت کا تذکرہ بھی کیا ہے آج کی جدید میڈیکل سائنس نے انار کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے کین انکشافات کا اظہار کیا ہے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل دا اردو ٹیچر پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہیں موزیز خواتینوں حضرات آپ نے سپر فوڈ کے بارے میں سنا ہوگا لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ سپر فوڈ کسے کہتے ہیں ماہر غزائیات ان پھلوں کو سپر فوڈ کہتے ہیں جن کی اندر وہ سارے وائٹامینز منرلز اور انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت مندی اور لمبی عمر کی وجہ بنتے ہیں اور ہمیں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے قرآن مجید میں انار کو جنت کا میوہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں تین مرتبہ انار کا ذکر آیا ہے اور انسانوں کو اس کے متعلق بہت اہم نصیحت فرمائی گئی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے انار کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ جو لوگ اس پھل کو خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تو تم انہیں یہ پھل خرید کر صدقے میں دیا کرو خواتین و حضرات حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی اناروں کے باغات تھے آپ کے شہر طائف میں ہی اناروں کے ایک باغ میں چشمے کا پانی فرانے زمانے میں دل کی بیماریوں کے لیے شفایابی کے نسکے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا حضرت علیہ کرم اللہ وجو سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے انار کھایا اللہ تعالی نے اس کے دل کو روشن کر دیا ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انار اور اس کے اندر کا پردہ پتلہ سا جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے اس کو کھاؤ یہ پیٹ کی بیماریوں کو دور کرنے کی بہترین دوا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی جب بھی انہیں انار کا دانہ زمین پر کہیں پڑا ہوا نظر آتا تو وہ اسے فوراں اٹھا کر کھا لیتے اور کہتے کہ انار کے دانے میں کوئی بھی دانہ ایسا نہیں ہے جس میں جنت کے انار کا پانی موجود نہ ہو یہ کہاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ ایک انار سو بیمار یہ بات بالکل سچ ہے کیونکہ انار کے صرف دانوں میں ہی نہیں بلکہ اس کے درخت میں اس کی جڑوں میں اس کے چھلکوں میں اس کے پتوں میں حتیٰ کہ انار کے اندر موجود پیلے رنگ کے چھلکے میں بھی قدرت نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے اور اس کے ایک خانے کے بے شمار فوائد ہیں قدرت نے انار کے اندر بے شمار بیماریوں کا علاج چھپا رکھا ہے سامین یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ انار کھانے سے حسد جلن اور غرور جیسی لا علاج بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں انار کھانے سے آپ کی سوچ بہت مصبت ہو جاتی ہے انار پیٹ کے انفیکشن اور السر کا بہترین علاج ہے خصوصا خواتین یوریکیسٹ کی پرابلم بڑھ جائے تو ان کو انار خوب کھانا چاہیے ڈاکٹرز کے مطابق روزانہ انار کا جوس پینے سے کمر کا درد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے انار کے جوس میں شہد ملا کر پیا جائے تو بڑھاپے میں کمی کا باعث بنتا ہے انار بلگم میں کمی کا باعث اور ڈپریشن میں کمی کا باعث بنتا ہے یہ خون کی کمی کو دور کرنے کا بھی بہترین نسکہ ہے حاملہ خواتین کے لیے انار کسی نعمت سے کم نہیں وزن کے معاملے میں پریشان افراد بھی انار کھا سکتے ہیں کیونکہ کیلوریز کم ہونے کے باعث یہ لوگ اپنا وزن کم رکھتے ہوئے اچھے فروٹ کا مزہ اٹھا سکتے ہیں جن بچوں میں آئرن اور خون کی کمی ہوتی ہے ان کو پندرہ روز تک روزانہ انار کھلائیں اور وہ بچے جن کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کا وزن بھی نہیں بڑھے گا اور وہ پیٹ کی مختلف بیماریوں سے بھی مکمل نجات پا جائیں گے انار فالج سے بھی بچاتا ہے انار پر ہونے والی جدید ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ انار میں تمام پھلوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ صحت کے فائدے موجود ہیں سپر فوڈ کا جب نام لیا جائے تو سائنس کی سب سے زیادہ توجہ انار پر ہی ہوتی ہے اور میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات پروف کی ہے کہ انار میں قدرت کی جانب سے شفایابی کے چانسیں سب سے زیادہ ہیں سامین اناروں کا موسم ہے قدیم یونان اور مصر میں لوگ اسے نسلی ذرخیزی اور لافانی زندگی کی علامت سمجھتے تھے لیکن اب نئی ریسرچ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اناروں میں حیران کن طبی فوائد موجود ہوتے ہیں اس خوش ذائقہ پھل کے استعمال سے آپ کئی ایسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جن کو مصنوعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کئی کڑوی اور مہنگی دوائیوں کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو انار کے طبی فوائد بتاتے ہیں کہ وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے سو گرام انار میں صرف تیراسی کیلوریز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دن بھر الرٹ اور ایکٹیو رہنے کے لیے تاوانائی ملتی ہے اگر آپ ڈائیٹ پر ہیں تو انار ضرور کھائیں کیونکہ اس میں زیادہ تعداد میں فائبر موجود ہوتے ہیں جس سے آپ کو بھوک کم لگے گی اور آپ کا حازمہ بھی تیز ہوگا اس سے بھی زیادہ بہتر بات یہ ہے اناروں میں سیچوریٹڈ چکنائی موجود نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ ڈائیٹنگ کرنے والے کے لیے ایک بہترین غزہ کا کام دیتے ہیں انار قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں محاسوں اور بال گرنے میں کمی قوت مدافعت میں اضافے کے لیے ویٹامین سی سب سے بہترین جزو ہے اور انار میں یہ ویٹامین سیپ سے چار گناہ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹامین ای بھی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے اگر آپ روزانہ آٹھ اونس انار کا جوس پیئیں تو آپ کی جلد دانوں سے پاک جبان اور چمکدار نظر آئے گی پیورنگ ایسڈ کی وجہ سے انار کا جوس آپ کی جلد کو سردیوں میں خشکی اور خردرے پن سے محفوظ رکھتا ہے یہ ایسڈ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے جس کی وجہ سے بالوں کے گرنے میں کمی باقی ہوتی ہے اسی وجہ سے اب زیادہ سے زیادہ لوگ انار سے حاصل کردہ تیل کو جلد اور بالوں میں استعمال کر رہے ہیں انار میں سبز چائے سے زیادہ انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں اگر اس کے استعمال کو معمول بنا لیا جائے تو یہ چھاتی بڑی آنت اور مسانے کے کینسر سے بھی مدافعت فراہم کرتا ہے اس کے چھلکے میں ایلیجک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو جلد کے کینسر کو بڑھنے سے روکتا ہے اسی لیے انکالوجی یعنی رسولیوں کے ماہرین اپنے مریضوں کو کوٹا ہوا انار بقائدگی سے کھانے کا مشورہ دیتے ہیں اس کے علاوہ اناروں میں آئرن پوٹاشیم اور منگنیز کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جس سے یہ انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں دوران حمل انار کا بقائدگی سے استعمال انمیا اور اکڑن سے محفوظ رکھتا ہے انار میں موجود فائٹیل کیمیکلز کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کم کرتے ہیں جبکہ روزانہ انار کا ایک اونس تازہ جوس پینے سے آپ کی کیروٹڈ آرٹری میں موجود رکاوٹیں دور ہوتی ہیں جو کہ سٹروک اور دل کی دیگر بیماریوں کا باعث بنتی ہیں تو آپ بھلے انار کو سلاعت پر یا میٹھے پر چھڑک کر کھائیں دہی میں ملائیں یا اس کا جوس پیئیں بس اتنا خیال رہے کہ یہ آپ کی ڈائٹ میں ضرور رہے موجود خواتینوں حضرات ہائی اور لو بلڈ پریشر کے مریض اگر کھانے کے بعد کھٹا مٹھا انار باقائدگی سے استعمال کریں تو ان تمام عوارز میں نافع ہے کھٹے انار کا رس موہ کے زخموں کے لیے فائدہ مند ہے یہ قبض پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور زرد رنگ کے دستوں کو روکتا ہے جلن اور سینے کی سوزش میں بھی مفید ہے امراض چشم کے لیے میٹھے انار کا رس نکال کر سبز رنگ کی بوتل میں چالیس دن دھوپ میں رکھنے کے بعد اس پانی کو سلائیہ ڈروپر کے ذریعے آنکھ میں لگانا مفید ہے یہ پانی جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اس کے فوائد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا انار قدرت کا شاندار توفہ ہے کیس کے درخت کی چھال پھول پھل کا چھلکا اور یہاں تک کے پتیاں بھی مفید ہیں پرانی سے پرانی پیچس اور مروڑ کے لیے انار اور اس کے چھلکے کا رس بہترین دوا ہے چھلکے کو جلا کر صفوف بنا کر مسوڑوں پر ملنے سے ان سے کھون آنا بند ہو جاتا ہے پرانی خانسی میں بھی صفوف استعمال کرنا فائدہ مند ہے انار کے پھولوں کے جوشاندے میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر اس سے غرارے کرنا غلے کی خرابی کا بہترین علاج ہے یہی جوشاندہ نسوانی عوارز میں بیرونی طور پر مستمیل ہے ادھ کھلے پھول سکا کر ان کے نسوار لینے سے نسکیر بند ہو جاتی ہے انار کے درخت کی چھال کے جوشاندے سے کھلیاں کرنا مو اور مسوڑوں کے زخم کے لیے فائدہ مند ہے اس کی چھال کا گھڑھا جوشاندہ پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے انتہائی مؤثر ہے سامین اکرام یاد رہے کہ غزائی ماہرین سپر فوڈ کے طور پر جن پھلوں کو منتخب کرتے ہیں وہ انٹی آکسیڈنٹ فائبر ویٹامنز مادنیات اور دیگر غزائیت سے بھرے ہوتے ہیں ان میں ہمارے صحت مندی لمبی عمر اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی خصوصیات شامل ہوتی ہیں یوں تو کھانا انسان پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات سے نواقف ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں ہماری صحت کا راز پوشیدہ ہے خوش قسمتی سے قدرتی حکمت عملی ایک ایسا راستہ ہے جو خطرناک بیماریوں، سرطان، زیبتیز، جان لیوہ دل کا دورہ اور سٹروک سے بچنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے ناظرین یہ بات جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ ماہرین نے ایک سال کے دوران سپر فوڈ کے حوالے سے طبی تجزیات اور ان کے نتائج پر ایک تجزیاتی ریپورٹ پیش کی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حالی ادینوں میں قلبی صحت کی حفاظت کے طور پر جو سپر فوڈ اُبھر کر سامنے آیا ہے وہ انار ہے انار پر کی جانے والی تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ انار میں تمام پھلوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ صحت کی فوائد موجود ہیں بائیو میڈیکل کے سائنس دان سیپی سیہٹی نے کہا کہ جب ہم نے سپر فوڈ کے حوالے سے دنیا بھر کے جائزوں پر نظر ڈالی تو پتا چلا کہ ماہرین کی بنیادی توجہ انار ہے انار پر ایک سال کے دوران 194 متعلق شائع ہوئے ہیں جو کسی بھی دوسرے پھل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ انار میں قدرت کی طرف سے شفایابی کا راز چھپا ہے سامنے کرام اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو نیچے موجود کمنٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل دا اردو ٹیچر پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دا اردو ٹیچر کو ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو روزانہ وقتن فوقتن ملتی رہیں